اسلام علیکم جی ایم ایس جی ریال اسٹریٹ کے ساتھ میرا نام دانیال ہے اور آج جس ٹاپک پر بیسیکلی ہم لوگ بات کرنے والے ہیں وہ ونس اگین ڈی ایچ اکویٹا ہے ڈی ایچ اکویٹا میں ہم لوگوں نے ایک سیریز آف انفرمیشن اس ویڈیوز کے تھوہ آپ لوگ کو پروائیڈ کیا اور اگر آپ لوگ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہی ہوگی کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ میکسیم لوگ تک یہ انفرمیشن پہنچ سکے اچھا سٹارٹ کرتے ہیں آج پہلے ہم تھوڑی سی لیٹس نیوز اور جو ریٹس ہیں ڈی ایچ اکویٹا کے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں اس ٹائم پہ ڈی ایچ اکویٹا کی مارکٹ ایک بڑی ہیلتی انوائرمنٹ میں ہے یعنی ایک مارچ کا جو ڈیڈ لائن تھی ڈی ایچ اکویٹا نے دی ہوئی کہ ایک مارچ تک آپ ایفی ڈیوٹس کو کنورٹ کروا لیں ایلوکیشن فائلز میں اور وہ ایلوکیشن فائلز پھر ارلی برڈ کی بیلٹ کے بعد جو بیلٹ ہوگا اس کے اندر کنسیڈر ہوں گی بیلٹنگ میں تو وہ ڈیڈ لائن اب ختم ہو چکی ہے اس کے بعد پریزیوم یہی کیا جا رہا تھا کہ بیسیکلی ایفی ڈیوٹ کا ریٹ جو ہے وہ تھوڑا سلو ہوگا کیونکہ پچھتی دفعہ ایسا ہی ہوا تھا اور جو ایلوکیشن کا ریٹ ہے وہ اوپر جائے گا اور ایلوکیشن کا ریٹ اوپر جا بھی رہا ہے اب اس میں سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی تو میرے خیال سے تو زیاری بتا ہے ابھی تک کوئی ایکسٹینشن کا ایسا پروگرام ان لوگوں کا ہوتا تو یہ ابھی تک اناؤنس کر دیتے ہیں آج تین مارچ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کل چار مارچ ہوگی جب یہ اپلوڈ ہوگی تو ابھی تک ایسی کوئی نیوز ڈی اے چکویٹا کی منجمنٹ کی طرح سے سامنے نہیں آئی کہ ہم لوگ اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں یا نہیں اور میرے خیال سے اب یہ ایکسٹینشن نہیں ملے گی تو جن لوگوں نے ابھی تک ایفی ڈیوٹ کو ایلوکیشن میں کنورٹ نہیں کرائے ڈی اے چکویٹا نے ایک بڑا لمبا اور بڑی میسیف ایکسٹینشن کے ساتھ یہ ٹائم فریم آپ کو دیا تھا کہ آپ اس میں ایلوکیشن میں کنورٹ کروانے ہیں اپنی فائلز تاکہ وہ بیلٹ میں آ سکیں پھر تو جن لوگوں نے کروانی ہیں ان کا ایلوکیشن فائل کا جو اس ٹائم کا ریٹ ہے وہ تقریباً ایک کروڑ سولہ سترہ لاکھ رپیہ چل رہا ہے آج کی ڈیٹ میں میرے خیال سے یہ مزید بھی اوپر جائے گا کیونکہ ایلوکیشن مجھے ایسا لگتا ہے کہ is the next early bird یعنی early bird early bird میں تو basically development charges paid ہیں لیکن early bird کا جو ایک ریٹ اور ایک mechanism ہے کہ وہ بڑے solid طریقے سے اوپر جاتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ early bird کی جیسے ہی بیلٹنگ ختم ہوگی اور ہم ایلوکیشن کی بیلٹنگ کی طرف فردر آگے جائیں گے تو اس کا ریٹ مجھے جہاں تک لگتا ہے فیوچر میں وہ ایک کروڑ پچاس ساٹھ پینسٹ پچھتر لاکھ رپے پر جائے گا اس کے بعد definitely اس کے اوپر کوئی development charges لگیں گے تو شاید یہ تھوڑا بہت stabilize ہو جائے لیکن جو affidavit اور ایلوکیشن کا جو بیلٹ آ رہا ہے early bird کے بعد اس کے تک آپ لوگ کو اپنی files hold کرنی چاہیے اور جن لوگوں نے ابھی تک allocation file purchase نہیں کی میں ان کو یہی recommend کروں گا کہ ابھی بھی allocation کا جوز ختم نہیں ہوا جو لوگ بول رہے تھے کہ یار taxes بہت زیادہ FBR کی طرح سے لگنے والے ہیں اور اس taxes کی وجہ سے کچھ نہ کچھ effect آئے گا ڈی ایچ اکویٹا کی market کے اوپر یا ڈی ایچ اکویٹا کی inflation کے اوپر جو اتنی زیادہ inflation ہے prices کی تو taxes بھی ابھی FBR نے ایسا رو جاری کر دیا ہے اور اس کے اندر جو DC rates تھے اس سے کوئی بہت زیادہ پہلے تو انہوں نے خید بہت زیادہ اوپر DC rates کا تیون کیا تھا لیکن اس time پہ DC rates جو ہیں وہ بہت nominal سے بہت normal یہ کہلیں کہ آپ اوپر رکھے گئے ہیں یعنی اس پہ taxes کا ایک قسم کا کوئی بھی فرق نہیں پڑا تو جو taxes ابھی تک transfer fees آپ کو دینی پڑ رہی تھی تقریبا تقریبا same وہی transfer fees آگے بھی اس پورے سال میں وہی رہے گی تو اس کی وجہ سے جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید بہت زیادہ ہمارے اوپر taxes property کے اوپر لگیں گے immovable property کے اوپر لگیں گے تو اس کی وجہ سے دی ایچ اکویٹا کا rate نیچے آجے گا تو وہ اس چیز سے بھی اب انہیں ڈر نہیں لگنا چاہیے کیونکہ ایسا کوئی program حکومت کا نہیں ہے اگلا جو point of discussion وہ basically early bird ہے early bird اس time پہ جو rate چل رہا ہے اس کا وہ 2.35.000 سے 40.000.000 روپے کے درمیان چل رہا ہے early bird کا کوئی بہت زیادہ massive purchase ہے اس time پہ نہیں ہے اور basically ہوتا بھی یہی ہے کہ اتنے زیادہ جب rates پہ کوئی چیز چلی جاتی ہے تو اس کا profit margin چکے تھوڑا سا کم ہو چکا ہوتا ہے جب آپ بالکل کوئی چیز ایک base margin پہ لیتے ہیں base price پہ لیتے ہیں تو اس میں margin جو ہے margin of interest یا margin of profit جو ہے output جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اب early bird اس point پہ پہنچ چکی ہے میرے خیال میں جہاں پہ اس کا margin of جو profit ہے وہ ایک بہت nominal سا رہ گیا اس میں ballot کی جیسے ہی date announce ہوگی تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ 20 ایک لاکھ روپے کا jump جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے یعنی دھائی کروڑ روپے کی یہ property ہے اور دھائی کروڑ روپے ballot کے قریب would be an ideal time میرے خیال میں to sell early bird and invest in allocation file تو جن لوگوں کے پاس early bird ہے وہ ballot کے around کا جو time frame ہے اس کو میرے خیال سے ذہن میں رکھیں شاید وہ ایک best time ہے کیونکہ ڈی ایچ ایک کوئٹا کی consider کرنا کہ وہاں پہ جتنی development ہو چکی ہے یا جتنی development ہوگی اور اتنی جلدی جو ڈی ایچ ایک کوئٹا کے rates اوپر گئے ہیں تو میرے خیال سے ایک best opportunity ہے آپ کے پاس کہ ڈی ایچ ایک کوئٹا early bird کو آپ بڑے timely اس کے ballot سے پہلے آپ اس کو sale کر کے اس میں سے profit محجن اپنا لے کے اور allocation آپ کے پاس پھر ایک اچھا option ہے کہ اس میں آپ investment کر کے تو allocation کی balloting سے جو اس کے بعد ہوگی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکیں ایفی ڈی ایوٹ کا جہاں تک تعلق ہے پچھلی جو date جب ڈی ایچ ای نے extend نہیں کی تھی تو اس کے بعد سے ایفی ڈی ایوٹ جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے آ گیا تھا اور اس دفعہ بھی ہم لوگ presume یہی کر رہے تھے کہ ایفی ڈی ایوٹ نیچے آئے گا تو جو لوگ پھر بھی ڈی ایچ ای کوئٹا کا حصہ بننا چاہتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ پھر بھی ایفی ڈی ایوٹ کو لے کے اور اس کا حصہ ضرور بن سکتے ہیں کیونکہ ڈی ایچ ای کوئٹا میں ایک massive scale کے اوپر اور massive قسم کی ایک opportunity ہے جو لوگ avail کرنا چاہتے ہیں اور جیسے میں نے history والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہی project ہے یہ وہی اس میں آگے gain کی بہت opportunities ہیں ڈی ایچ ای کوئٹا نے ابھی develop ہونا ہے یہ تو وہ gain ہے جو ابھی تک non-developed areas میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ non-balloted sectors میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو balloting ابھی رہتی ہے اس کے بعد اس کی plot street ذریبات ہے plotting ہو جائے گی اس کے بعد اس کا map بھی آئے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے jumps بہت massive طریقے سے آپ کے سامنے آئیں گے جب یہ on ground یا physically یا emotionally آپ کو جب ڈی ایچ ای کوئٹا کے ساتھ attached ملیں گے تو میرے خیال سے ابھی بھی ڈی ایچ ای کوئٹا کا حصہ بننا آپ کو بہت فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے in the next 2 years اور 3 years جن لوگوں نے ابھی تک ڈی ایچ ای کوئٹا میں investment نہیں کی میرا نمبر نیچے شوہ رہا ہوگا آپ لوگ اسلامباد کی premises میں اگر کوئی نہ کوئی ڈی ایچ ای کوئٹا کے deal تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں تاکہ میکسیمون لوگ پر کی ویڈیو پہنچ سکے تینکیو اللہ حافظ